کے اوپر ہر ایک چمکہ ہے وہ ہدایت کا ایک منارہ بنا ہے کوئی بھی جو ہے ان میں سے کسی دوسری طرف کسی غلط راستے پر پڑھنے والا نہیں تھا اسی طرح مجدد باروی سنے کے یہ گیاروی سنے کے مجدد تھے مجدد الف ثانی دوسرا ہزار سال شروع ہوا تو پہلے اس دوسرے ہزار سال میں پہلے آئی گیاروی سنی تو گیاروی سنی کے مجدد ہے حضرت احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ باروی سنی کے مجدد حضرت شاہ علیہ اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ ان کو بھی اللہ نے چار بیٹے دی اور ان میں سے تین جو ہے وہ تو ایسے چمکے ہیں شاہ عبدالعزیز تفسیر عزیزی لکھی انہوں نے اور بہت بڑا مدرسہ ان کا تھا شاہ عبدالعزیز کا جس سے کہ وہ دین کی تعلیمات پھیلا رہے تھے شاہ عبدالقادر نے قرآن مجید کا با محاورہ ترجمہ کیا آج تک موسٹ آثنٹک ترجمہ ہوئی ہے سو سال کے بعد حضرت شاہ عبدالعزیز نے اس ترجمہ کو صرف یہ کہ سو سال میں اردو زبان کا محاورہ بدل گیا تھا تو اس بدلے ہوئے محاورے کے اعتبار سے کوئی تبدیلیاں کیے وہ نصاف لکھا انہوں نے کہ یہ ترجمہ وہی ہے جو شاہ عبدالقادر نے کیا تھا تیسرے بیٹے شاہ عفیوندین انہوں نے لفظی ترجمہ کیا چوتھے بیٹے نوجوانی میں فوت ہو گئے تھے لیکن وہ چونکہ زیادہ چمک نہیں سکے علم کی دنیا میں روحانیت کے میدان میں دین کے میدان میں اس کی قصر اللہ نے پوری کر دی قصر کا جبر کر دیا کیا کہ ان کے بیٹے تھے شاہ عصبائی شہید رحمت اللہ علیہ وہ مجاہد کی شکل میں اور بہت بڑے عالم تو یہ گھرانہ ہے تو یہ ہے در حقیقت اندرونی شخصیت کا ظہور کہ اگر کسی کے اندر آپ جھاپنا چاہے تو اس کے اولاد کو دیکھیں یہ ہے در حقیقت اس کا بات ہے وَالَّذِينَ يَقُونُونَ رَبَّنَا هَمْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَزُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ عَيُنٍ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا اور ہمیں متقیوں کا امام بنا اب اس کا بھی ایک اہم ترجمہ یہ کر دیا جا گا گویا کہ یہ امامت طلب کر رہے ہیں امامت کی طلب نہیں ہے یہاں یہ نیچرل ہی ہم جن کے امام ہیں باپ کے پیشے بیٹے آ رہے ہیں نا تو بیٹوں کا امام ہے باپ اور خیامت کے دن بھی یہ ہوگا جب ہم اٹھیں گے بچ مار سے مامل بھوت میں تو ہمارے آگے ہمارے دادا جا رہے ہوگے باپ والد جا رہے ہوگے پھر میں جا رہا ہوگا پھر میرے بیٹے آ رہے ہوگے یہ ہے کہ اسی طرح حملہ ہوگا تو وہ ہمیں اے رب جن کے ہم امام ہیں جن کو تُو نے ہمارے چارج میں دے دیا ہے جیسے کہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ کل لو ہر شخص جو ہے وہ مسئول ہے تم میں سے ہر شخص کی حیثیت ایک چرواہے کی ہے جیسے چرواہے کے چارج میں بھیڑے ہیں مکریاں ہیں تو ظاہر بات ہے کہ وہ ذمہ دار ہے وہ صبح لے گیا ہے گھروں میں سے نکال نکال کر مکریاں اور بھیڑے تو شام کو ہر ایک آدمی کو اس کی بھیڑے اور مکریاں پہنچانا ہے اس کی ذمہ داری ہے بھیڑ اگر کئی گم ہو گئی ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ مسئول ہوگا کہاں گے بیڑ بیڑی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بنایا ہے چرواہا اللہ نے اس کو دیئے ہیں بیٹے دیئے ہیں بیٹیاں دیئے ہیں ان کو کس طرح اٹھاتا ہے وہ کیسی تربیت کرتا ہے کیوں سے تعلیم کیسی دیتا ہے ان کے سامنے کون سے راستے کھولتا ہے یہ مضبور آگے چل کر سورہ تحریم میں آئے گا جو ہمارا انگلہ سبق ہے فرمایا گیا کہ بچاؤ اپنے اہل و عیال کو آگ سے تو جب قیامت میں کھڑے ہوں ہم اور چل رہے ہوں تو ہمارے پیچھے بھی جو آ رہے ہیں وہ متقی ہو اللہ کے بندے ہو اللہ کے دین کے خادم چلے آ رہے ہو یہ نہ ہو کہ ہم آگے چل رہے ہیں ہمارے پیچھے جو آ رہے ہیں وہ فاسق و فاجر ہیں انہوں نے بہت غلط کام دنیا میں کیے تو وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا ہمیں متقیوں کا امام بنا یہاں آپ ترجمہ کرتے ہوئے ہمیں متقیوں کا امام بنا نہیں امام کے اوپر امفیسائدہ کیجئے ہمیں متقیوں کا امام بنا یعنی جو ہماری امامت میں ہے ہماری چارج میں ہے جن کے ہم فطری امام ہیں انہیں متقی بنا دے اولائے کا یجزاؤنا الغرفتہ بما صبرو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو بالا خانے عطا کیے جائیں گے ان کے صبر کے عوض اب یہاں دیکھئے ایک لفظہ بالا خانہ جنت کے اندر اوچھ رہے ہوں گے غور افرم جو قرآن مجید میں آئے مبنیتا یہ تو یہ کہ جیسے اب سکائی سکریپرز آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے اور بڑے بڑی بیوارتیں جنت میں بھی اس طرح کا معاملہ ہوگا اوچھے درجے اس سے کم تر درجے اس سے کم تر درجے تو انہیں بالا خانے ملے گے اوپر کے درجے جو ہے ان کو ایلوٹ کیے جائیں گے اس پوری شخصیت اور کردار کے لیے ایک لفظ استعمال کیا اور سبر کیا یہ بہت ہی جامع نفس ہے سبر اس لیے کہ سبر کی چارت اس میں تو یہ ہے سبر اطاعت پر سبر کرنا اطاعت میں کہیں مشقت کرنی پڑ رہی ہے کہیں سختیں جیلنی پڑ رہی ہے شدید سرنی کا موسم ہے پانی ٹھنڈا ہے گرم پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے وضو تو کرنی ہے جیلو وضو کرنا ہے نماز پڑھنی ہے نماز فرضیں اگر کوئی غسل کی درود ہے غسل کرنا پڑے گا تو یہ سختی ہے یہ جیلنا ہے اس کو سبر کرنا ہے اطاعت پر سبر عن البعصیہ گناہ سے اپنے آپ کو روکنا یہ بھی سبر ہے ایک موقع آپ کو مل گیا ہے ایک غلط کام میں جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ سات لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ خاص اپنے عرص کے سائے کے تلے جگہ دیں گے قیامت کے دن ان میں سے ایک وہ بھی ہے کہ جس سے کوئی عورت جو ہے وہ صاحب حسب و نصب ہے خوبصورت ہے وہ دعوت دیتی ہے گناہ کی اور وہ کہتا انی خاف اللہ میں اللہ تعالیٰ پر خوف کرتا ہوں میں تمہاری اس دعوت گناہ کو میں قبول نہیں کر سکتا جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا آپ کو معلوم ہے جو کہ زلیخہ نے کیا تھا اور جس قدر اس نے احتمام کیا تھا اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اگر یہ بشری جو تقاضہ ہے بر بنائے بشریت ان کے اندر بھی ایک جذبہ پیدا ہوا لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَحَمَّا بِهَا لَوْلَا عَرْرَا مُرْحَانَ رَبِّ لیکن اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص مرحان اس وقت اللہ نے انہیں دکھائی اور وہ بچ گئے اسی طریقے سے اگر کسی کو ایک ایسی عورت دعوت گناہ دیتی ہے وہ رک جاتا ہے اِنِّيَ خَافُ اللَّهِ تو یہ ان ساتھ لوگوں میں سے ہوگا یا ساتھ قسم کے لوگوں میں سے ہوگا جسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا لَوْمَ لَا ظِلَّا إِلَّا ظِلُّو اس کے سوا کوئی سایہ ہوگا ہی نہیں اس اپنے سایہ کے طرح ان کو جگہ دیں گے تو یہ ہے سمر عن المعصیہ کوئی سرکاری ملازم ہے اسے رشوت پیش کی جا رہی ہے ہو سکتا ہے کہ اس وقت کیفیت بھی ایسی ہو کہ وہ بہت اہم کام رکا ہوا پیسہ نہیں ہے تو اس سے کتنی ٹیپٹیشن ہوگی کہ آ رہا ہے لے رو پیسہ لیکن نہیں رکھ جانا تھام لینا سمر کے معنی اپنے آپ کو روک لینا تھام لینا پھر ایک سمر ہے تعالیٰ بلائن مصیبت پر سمر اللہ کے طرف سے امتحان کے طور پر آئی ہے یا آپ کے کسی گناہ کا کفارہ کرنے کے لیے نہ دے آپ پر کوئی مصیبت ڈال دی ہے تو بلا جو ہے ابتلا اور بلا اللہ کی طرف سے امتحان اور آزمائش تکلیف مصیبت وَالصَّابِرِينَ جیسا کہ ہم نے آیت الگر میں پڑھا تھا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَعْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَعْسِ فَقْرُ وَفَاقَى بِنِ صَبر کرنا جھیلنا برداشت کرنا تکلیفیں اور عذیت جوئے ہیں ان کو جھیلنا برداشت کرنا جنگ میں کھڑے ہو جانا جان ہتھیلی پر رکھ کر پھر چوتھا ہے اور یہ اب سب سے جامع ہو گیا سبر عنی دنیا آخرت کے حصول کے لیے دنیا سے سبر کرنا پڑے گا آپ دیکھیں کہ آپ کے ساتھی بڑھتے جا رہے ہیں دنیا کے اندر اور یہ بھی دیکھیں کہ آپ ان سے ذہانت میں کم نہیں ان سے فتانت میں کم نہیں لیکن آپ سبر کیے چونکہ آپ نے تیہ کر لیا ہے کہ مجھے اپنا وقت اپنی صلاحیت اپنی قوت اللہ کے دین کے لیے لگا دی دائے بات ہے دنیا میں پیچھے رہے جائیں گے آپ دیکھیں کہ لوگ بڑھ رہے ہیں آگے سے آگے ترقی کر رہے ہیں لیکن سبر عنی دنیا دنیا سے سبر کریں گے تو آخرت جو ہے اس کے اختار پڑے گا اللہ تعالیٰ پھر آخرت کے راستے جو ہے کھول تچھلا جائے گا اس کے لیے آپ کو ان عمال کی توفیق دے گا کہ جن سے آخرت کی کامیابی جو ہے محاصل کی جا سکتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہیں جنت کے بالا خانے اونچے درجے وہ ان کو دیے جائیں گے ان کے سبر کے سبب سے جو انہوں نے سبر کیا دنیا کی زندگی میں اور جنت میں ان بالا خانوں میں ان کا استقبال ہوگا انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا ان کے لیے استقبال ہو رہا ہوگا انہیں سلام کرتے ہوئے جنت کے فرشتے سلام علیکم تمتم فدخلوہا خالدین سلامتی ہو آپ پر آپ بڑے پاکیزہ لوگ ہیں بہت اچھے لوگ ہیں آپ آئیے دروازے کھلے ہوئے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّتِ زُّمَرَى حَتَّى اِذَا جَاؤوْا وَفُطِحَتَ مُوَابُهَا وَقَالَ لَهُ خَضَلَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ تِبْتُم فَدْخُلُوهَا خالدین اب آئیے اس میں داخل ہو جائیے ہمیشہ رہنے کے لیے يُلَقَّوْنَ فِيهَا قَحِيَّةً وَسَلَامًا انہیں دعائیں دیں گے اور سلام جو ہے ان کو کریں گے ان کا استقبال کریں گے خالدین فیہا اور وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ 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 حَسُنَتْ مُسْتَقَرَّمْ وَمُقَامًا اس کی میں وضاحت شروع میں کر چکا ہوں پچھلے درس میں کہ یہ مقام ایسا ہے قرآن مجید کا کہ سائیملٹینئیس کنٹراسٹ کے لیے الفاظ لائے گئے ہیں کہ جہنم اتنی بری جگہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی داخل ہوگے تو اس کی پوری سختی جو ہے کرخت بھی تم پر والے ہو جائے اور بخدشہ رہنا تو توبہ ہی تو